اسلام علیکم دوستو اور سوشل میڈیا ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈبل شاہ کے بارے میں وہ کون تھا اس نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا ڈبل شاہ غریب دھرانے میں پیدا ہوا ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میں سائنس کا استاد دھتی ہو گیا غربت غربت زیادہ تھی اور خواب انچے وہ نوکری سے اٹھا گیا اس نے چھٹی لی اور سن دو ہزار چار میں دبائی چلا گیا وہ چھے ماہ دبائی رہا چھے ماہ بعد وزیر آباد واپس آگیا وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا اس نے ہمسائیوں سے رقم مانگی اور یہ رقم پندرہ دن میں دگنی کر کے واپس کر دی ایک ہمسائیہ اس کا پہلا گاغ بنا یہ ہمسائیہ جوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کیا کرتا تھا ہمسائیہ نے رقم دی اور ٹھیک پندرہ دن بعد دگنی رقم واپس لے لیے محلے کے دو لوگ اگلے گاہک بنے یہ بھی پندرہ دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے یہ دو گاہک اس کے پاس پندرہ گاہک اور لے کر آئے اور پھر یہ پندرہ گاہک مہینے میں ڈیر سو گاہک ہو گئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئی لوگ زیبراک بیشتے گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے اور یہ رقم دوبنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا لیکن پھر یہ وزیر آباد سیال کوٹ اور گجرہ والا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر عرب پتی ہو گیا یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتے داروں کو بھی شامل کر لیا یہ رشتے دار سنبڑ یال، سیال کوٹ گجرات اور گجرہ والا سے رقم جمع کرتے تھے اور 5 فیصد اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم ڈبل شاہ کو دے دیتے تھے وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا یہ مدت بعض ازاں ایک مہینہ ہوئی پھر دو مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ شخص پونزی سکیم چلا رہا ہے پونزی مالیاتی فراد کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لٹاتا رہتا ہے شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں مجھے چند پرس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کونسا کاروبار کریں گے ٹرمپ نے جواب دیا میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا میں نے تحقیق کی پتا چلا نیٹ ورکنگ بھی پونسی سکیم جیسا کاروبار ہے اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالش دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے یہ سرمایہ بعد ازان میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے نیٹ ورکنگ نسبتا اچھی پونسی ہوتی ہے لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں یہ شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونسی کر رہا تھا یہ لوگوں کو لالش دے کر لوٹ رہا تھا خفیہ اداروں نے اس کے گھیرہ تنگ کر دیا اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی گجرہ والا ڈیوین میں گہرام برپا ہو گیا یہ شخص اپریل دو ہزار ساتھ میں گرفتار ہو گیا یہ شخص سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڑیوں میں ہوتا ہے اس نے صرف ڈیڑھ سال میں تین ازلا سے سات ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا اب آپ اس شخص کی چالا کی ملاحظہ کیجئے یہ شخص دو ہزار سات میں نیب کے شکنجے میں آ گیا نیب نے اس کی جائداد زمینے اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے یہ رقم تین ارب روپے بنی اور اس نے یہ تین ارب بخوشی چپچاپ نیب کے حوالے کر دیئے ڈبل شاہ کا کیس چلا اسے یکم جلائی دو ہزار بارہ کو چودہ سال قید کی سزا ہوئی جیل کا دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ڈبل شاہ کے چودہ سال عملن سات سال تھے عدالتیں پولیس راست حوالات مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں ڈبل شاہ تیرہ اپریل دو ہزار سات کو گرفتار ہوا تھا وہ عدالت کے فیصلے تک پانچ سال قید کار چکا تھا یہ پانچ سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے پیشے رہ گئے دو سال ڈبل شاہ نے محسوس کیا چار عرب روپے کے عوض دو سال قید مہنگا سودا نہیں چنانچہ اس نے پولی بارگیننگ کی بجائے سزا قبول کی جیل میں اچھے چال چلن عید شبرات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے ڈبل شاہ کو بھی یہ چھوٹ مل گئی چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے تیس ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا ڈبل شاہ پندرہ مئی دو ہزار چودہ کو کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے گئے وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فرادیوں کو ہار بنائے گئے اور اس پر پھولوں کی منوپتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارک بات بھی پیش کی گئی وہ ہر لحاظ سے کامیاب انسان ثابت ہوا وہ سکول ٹیچر تھا وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہدی تھا اس نے فراد شروع کیا اور اٹھارہ ماہ میں سات ارب دوپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا وہ گرفتار ہو گیا نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا باوجود اس سے چار ارب دوپے مزید نہیں نکلوا سکا سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں چنانچہ جب وہ رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیر تھا اس نے اب کسی کو کچھ ادا نہیں کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی یہ چار ارب روپے اب اس کے تھے اس رقم کا یہ بلا شرکت غیر مالک تھا ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے چار ارب روپے کی رقم کارون کے خزانے سے کم نہیں تھی وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا لیکن اب اللہ کے نظام بھی ملائزہ فرمائیے سید سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے سولہ ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیپ ہوا یہ پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی یہ گھر آیا لیکن پھر یہ شخص تیس اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا یہ شخص چار ارب روپے کا مالک ہونے کا باوجود دنیا سے چاپ رخصت ہو گیا ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائداد خفیہ اکاؤنٹس کیش رکم فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا وہ جائداد وہ رکم وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں دنیا کا مال دنیا کا کتے چاٹ گئے یہ کیا ہے یہ ہماری زندگی ہمارے نا ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لا متناہی حرص کی اصل حقیقت ہے ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں ہم مال جمع کرتے ہیں ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی بھی لوٹ لیتے ہیں اور قارون کے خزانے بنا لیتے ہیں لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آجاتا ہے نور جہاں کا مخبرہ نشیعوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندے جاتے ہیں ہم انسان ان چونٹیوں سے بھی بتر ہیں جو عمر بھر اپنے جسے سے بڑے دانیں کھینچتی رہتی ہیں انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں اور جب دانوں کا امبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چونہوں کا نوالہ بن جاتی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ چونٹیاں ہیں ہم لوگ ڈبل شاہوں یا مشتاق رئیسانی یا پھر ان کے حکمران ہم سب چونٹیاں ہیں سرے محل کس کا تھا اور کیا اس کے مالک کو اس میں رہنا نصیب ہوا آپ علمیاں دیکھئے سرے محل سرے میں سڑتا رہا اور اس کا مالک پاکستانی جیلوں میں عبرتناک زندگی گزارتا رہا میں اکثر احران ہوتا ہوں ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سرداغر ہیں لیکن اس کے باوجود خسارے کی فیکٹریاں لگاتے ہیں ہم نے ان سے مزید خسارہ پیدا کرنا ہوتا ہے اور پھر عمل بھر خسارہ بیچتے اور خریدتے رہتے ہیں آخر کیوں کیوں آخر کیوں ہم انسان آخر ڈبل شاہ کی موت کی طرح کی موت کیوں پسند کرتے ہیں ہم لوگ دولت کے امبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں